بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ لوگ اپنے اٹو کیٹ کا پروگرام لانچ کر لیں اور اپنے ڈرائنگ کے یونٹس اور سیٹنگز کر لیں اچھا ڈیئر سٹوڈنٹس میں نے اٹو کیٹ کا پروگرام لانچ کر دیا ہے اور آج کے پریکٹیکل میں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے اوبجکٹ سنیپنگ جی کہ اوبجکٹ کو ہم لوگ کس طرح اوبجکٹ سنیپنگ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے فرسٹ یہاں پہ سکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو نیچے آپ کو اوبجکٹ سنیپ او سنیپ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا یہ دبا ہوا ہے اور میں اسے دیکھیں آف کر رہا ہوں اور میں نے ابھی اسے آن کر دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے فرسٹ جو ہے میں یہاں پہ ایک لائن ڈرائنگ کر رہا ہوں لائنگ کی کمانڈ میں نے ایکٹیویٹ کر دی ہے اور سکرین پہ ایک لائنگ میں نے درائنگ کر دی ہے فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ لے لیے اس کا انٹر پرسٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے میں اپنی کمانڈ کو ایکٹیویٹ کر دا ہوں لائن کی کمانڈ کو اور ابھی آپ دیکھیں تو ہمارے اس لائن کو جیسے میں ٹچ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک پوائنٹ جو ہے پیک پوائنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کا end point بھی مجھے نظر آ رہا ہے اور اس line پہ جہاں میں چلتا چلا جا رہا ہوں تو دیکھیں اس کا starting point اور end point آپ کو یہ اس طرح لگ رہا ہوگا کہ جیسے میں ماؤس کے cursor کو اس کی اوپر لے کر آتا ہوں یہ اپنی طرف اس کو کھینچ لیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ point جو ہے اس نے اس کو کھینچ لیا ہے یہ object کی snapping جو ہے ہم لوگ اسے یہاں سے اس کونے سے بھی پکڑ سکتے ہیں اس کونے سے بھی پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس نیپ کی وجہ سے آ رہا ہے یہاں پہ اس نیپ کی مدد سے جو ہے کیونکہ on کیا ہے میں نے اور اگر میں اسے off کر دیتا ہوں تو اگر ابھی آپ دیکھیں تو میں اس کے پر ماؤس پھیر رہا ہوں تو یہ اس کو نہیں پکڑ رہا ہے تو object snapping جو ہے یہ بہت important feature ہے tool ہے ہمارے پاس AutoCAD کے اندر جو کہ ہماری بہت help کرتا ہے اور میں اسے یہاں سے on کر رہا ہوں اور اپنی command سے out جا رہا ہوں escape دبا رہا ہوں یہاں پہ اب یہاں پہ جو ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ جیسے میں اس کے پر ویسے mouse پھیرتا ہوں command window میری خالی ہے یہاں پہ کوئی command activate نہیں ہے تو پھر بھی جو ہے ہمارے پاس object snapping جو ہے تب کام کرتی ہے جب آپ کے پاس draw toolbar میں سے کوئی command جو ہے اگر activate ہوتی ہے تو تب آپ کا object snap جو ہے وہ on ہوتا ہے کام کرتا ہے already یہ on ہے لیکن پھر بھی جو ہے جب تک آپ کے کوئی command activate نہیں ہوتی ہے یہ آپ کا جو ہے object snapping آپ کے points کو نہیں پکڑتا for example میں دیکھیں یہاں پہ line کی command کو activate کر رہا ہوں اور اگر اب میں mouse کے cursor کو اس کے اوپر لے کر جاؤں گا تو یہ object snapping کی مدد سے جو ہے مجھے یہ points یہ points کو میں snap پکڑ سکتا ہوں اچھا میں escape دبا رہا ہوں دوبارہ سے دیکھیں ایک circle کی command جو ہے میں یہاں پہ activate کرتا ہوں ٹھیک ہے جو اور circle کی command میں نے ایک circle بنا دیا ہے یہاں پہ تو ایک اور چیز بھی دیکھیں ابھی میں line کی command کو دوبارہ سے activate کرتا ہوں جیسے mouse کے circle کی boundary کو میں touch کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ مجھے ابھی circle پہ کوئی بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اس کا یہ quadrant یہ quadrant یہ quadrant یہ والی quadrant اس کا center point بھی نہیں مل رہا لیکن line کی جو ہے میرے پاس دو options آ رہے ہیں تو اگر آپ کے object snapping کے options جو ہیں وہ بند ہیں تو اسے آپ لوگ کس طرح سے on کر سکتے ہیں میں escape دبا رہا اپنی command کو پہلے ختم کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ دیکھیں object snapping پہ میں right click کر رہا اور اس پہ settings جو ہیں اس کے اوپر click کر رہا جیسے میں نے settings پہ click کیا تو یہاں پہ آپ کے object snap کی جو ہیں options آپ کو نظر آ رہا ہوں گے دیکھیں goal چورس جو ہیں ڈبا سا بنہ ہوئے end point کے لیے اور اسی طرح mid point کا جو ہے یہ تکون آپ کو نظر آ رہا ہوگا center کے لیے goal اس طرح node کا نشان دیکھیں quadrant کا intersection کا extension کا اور insertion کوئی کرانی ہے آپ کو line پکڑنی perpendicular tangent چاہیے nearest اور اس کے علاوہ parallel اور apparent intersection آپ کو چاہیے تو آپ لوگ یہاں سے جو ہے for example یہ دیکھیں میں mid point on کر رہا ہوں ok کر رہا ہوں چھیکے جی اور میں ابھی یہاں پہ اپنی line کے اوپر جو ہے اگر دیکھوں تو میرے پاس یہ point اور یہ point دو starting اور end point تھے mid point کوئی نہیں تھا میں نے mid point on کر دیا میں command activate کر رہا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ اس کا starting point یہ اس کا end point اور اگر دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں mid point بھی ابھی آ رہا ہے میرے پاس اسکیپ دبا رہا ہوں command سے اٹھ جانے کے لیے اور اس کی setting میں دوبارہ جا رہا ہوں جس طرح circle کا center point مجھے چاہیے تھا اسے بھی on کر دیتا آپ کو دکھانے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں میں line کے command activate کر رہا ہوں جیسے mouse کے boundary کو میں یہاں پہ touch کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں center point ابھی میرے پاس circle کا آ رہا ہے جسے میں pick کر سکتا ہوں جس سے مجھے line بنانی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کے باقی کے quadrants سارے بند ہیں ٹھیک ہے اور میں right click کر 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 رہا ہوں دوبارہ سے object snap پہ جا رہا ہوں settings پہ جا رہا ہوں اور select all کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے سارے options کو میں select کر رہا ہوں اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کے سارکل کا center point بھی آ رہا یہ point بھی آ رہا یہ دیکھیں اس کا quadrant بھی آ رہا یہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے ایک line draw کرتا ہوں یہاں سے point تک یہ سارے کمال اپجکٹ snapping کی مدد سے آپ لوگ اپنے objects کی کون یں mid point ہو گئے center کلک کر سیٹنگ سپی ان سب کو on کر لیں select all کر لیں اور ok کر لیں تو آپ کی آ اپجکٹ snapping کی مدد سے بہت آسانی سے کام کر سکیں گے